اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک آج میں موجود ہوں اکبر روڈ پر اور جس شو روم پر میں موجود ہوں اس کا نام ہے شیری موٹرز اور جو بائک آپ کے سامنے موجود ہے اس کا نام ہے سپر اسٹار فیلکن 150 سی سی یہ بائک ہے اور یہ سپر اسٹار کا بڑا ہی زبردست یہ شاکار آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو لوک ہے وہ ایک کیفی ریسر اسٹائل میں بنائے گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک بائک کو مطارف کرائے گیا تھا ہائی سپیڈ انفینیٹی جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ اسی طرز پر اس بائک کو کیفی ریسر اسٹائل میں بنائے گیا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنیز برانڈ بھی اب سیونٹی اور ون ٹو فائف کے علاوہ 150 سی سی 200 سی سی بھی بائک ہے کافی ساری مطارف کروا رہا ہے جو کہ کافی اچھا ہے اور آج اس بائک کا ہم ریویو کریں گے سپر اسٹار 150 سی سی ایچ فیلکن کا اور اس کی جو لک کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے اس کے علاوہ اس کے فیچر میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی جو لیٹس پرائس کیا چل رہی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو لوگ چینل پڑھنے ہیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں اس بائک کا ریویو کرتے ہیں ریسنٹلی اس بائک کو متعارف کرا گیا لاؤنج کیا گیا دو ہزار تیئیس کے ہی سال میں اس بائک کو لاؤنج کیا گیا تھا اور تو ہم اس بائک کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بائک کے لک کی اس کا لک جو ہے کیفی ریسر سٹائل ہے اس بائک کے اندر آپ کو موڈیفائیڈ کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ ہر طرح سے آپ دیکھیں تو ایک زبرتز طریقے سے اس بائک کو موڈیفائیڈ کیا گیا ہے اور آپ اس بائک کا ہر پارٹس کو دیکھیں تو کافی خوبصورت اور کافی سٹائلش اس بائک کو بنائے گیا ہے ہائی سپیڈ انفینیٹی کی بات کریں تو اس کا لک بھی کافی اچھا تھا لیکن پرسنلی مجھے اس بائک کا لک ہائی سپیڈ انفینیٹی سے کافی زیادہ اچھا مجھے لگا ہے اور اگر بات کریں اس کی سیٹ کی تو اس کی سیٹ جو ہے کافی لمبی بنائے گئی ہے اگر آپ کیفی ریسر بائک اگر آپ دیکھیں تو اس کی سیٹ نارملی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ایک بندے کے لیے ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو سیٹ کا جو لک ہے سیٹ کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے دو بندے اس کے اوپر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور سیٹ کی جو کالیٹی ہے وہ ایک زبردست سیٹ ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے کافی زبردست کالیٹی کی اس بائک کے اندر سیٹ دی بھی ہے فیچرز ہی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس انجن ہے اس کا جو انجن ہے وہ ہے ون ففٹی سی سی کا لیکن اس انجن کی جو پاور ہے وہ ٹو ہنڈیٹ سی سی کی ہے اور اس کا جو انجن ہے وہ ائر کولڈ سنگل سیلنڈر او ایس سی اس کا انجن ہے اور اس کی جو ہورس پاور ہے وہ تھرٹین کی ہے تو نو ڈاؤڈ یہ کافی پاورفل اس کا انجن ہے اور پاورفل مشین یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو لانگ رائیڈ میں آپ کو ایک زبردست ساتھ دینے والی ہے زبردست آپ کو ایک رائیڈ دینے والی ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ٹائر کی بات کرتے ہیں اس کا جو بیک کا ٹائر ہے ریئر ٹائر ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے بہت زبردست کولیٹی کا ہے ہیوی ٹائر یہاں پر دیا ہوا ہے بیک ٹائر کی بات کریں تو ایک سو چالیس ستر اور سترہ کا ٹائر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سب سے اچھا جو اس کا پلس پوائنٹ ہے بیک میں بھی آپ کو ڈسک بریک دیکھنے کو ملے گی جس کے کولیٹی بہت زبردست ہے عام طور پر 150 سی سی اور اگر ہونڈا اور اگر سوزوکی کو دیکھا جائے تو بیک میں آپ کو ڈرم بریک دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو ڈسک بریک دیکھنے کو مل رہی ہے ایکزاوسٹ کی بات کریں تو یہاں پر لک لائک ہائی سپیٹ انفینیٹی ہی والا یہاں پر ایکزاوسٹ دیا ہوا ہے جس کا لک کافی زبردست ہے کولیٹی بڑی زبردست یہاں پر دی ہوئی ہے ایکزاوسٹ کی اس کے بعد یہاں پر ہم فیول ٹینک کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ ایک سپورٹی لک کا بنایا گیا ہے سائٹ سے آپ کو کرو دیکھنے کو ملے گا اور اوپر سے بھی تھوڑا سا اس کو کرو بنائے گیا ہے جو کافی زبردست فیول ٹینک کا لک دے رہا ہے اور سائٹ میں آپ کو ایکسٹرا پیڈنگ دی گئی ہے تاکہ آپ کو بیٹنے میں آسانی ہو فرنٹ سے اس بائیک کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ہیڈ لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جس کا راؤنڈ شیپ میں دی ہوئی ہے کیفے ریسر اسٹائل ہے اور اس میں جو انڈیکیٹر ہیں وہ بھی کافی خوبصورت یہاں پر لگائے گئے ہیں فرنٹ مٹگارڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو ہارڈ میٹل دیکھنے کو ملتا ہے جسی کالٹی کافی اچھی ہے فرنٹ ٹائر کی بات کریں تو فرنٹ ٹائر کافی اچھی کالٹی کے یہاں پر دی گئے ہیں 110, 70, 17 کے یہاں پر آپ کو فرنٹ ٹائر یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی جو ڈسک بریک بھی یہاں پر آپ کو ڈیول پسٹن کیلیبر کی ڈسک بریک دی گئی ہے جس کی تھکنیس 3 mm کی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے میٹر کو اگر ہم دیکھیں تو میٹر بھی کیفی ریسٹر سٹائل ہے راؤنڈ شیپ میں ٹوٹل انفورمیشن اس میں ڈیجیٹالی دی گئی ہے اور اگر آر پی ایم کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو منول دیکھنے کو ملتا ہے اور ڈیجیٹالی جو انفورمیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سپیڈو میٹر، فیول گیج میٹر، گیر پوزیشن اور ٹریپ میٹر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے رائٹ اسمبلی کی بات کریں تو اس کی کالیٹی بہت ہی زبردست یہاں پر دی گئی ہے اس کے اندر آپ کو کیل سویچ کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے پلس سیلف سٹارٹ اور لائٹ آن اور آف کا بٹن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر لیفٹ اسمبلی کی بات کریں تو آپ کو ہیزل لائٹ فیول انڈیکیٹر کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے جس میں چاروں انڈیکیٹر ایک ساتھ جلتے ہیں ہیڈ لائٹ لو اور ہائی کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے انڈیکیٹر کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے ہارن اور فلیشر یہ سارے فیچرز اس اسمبلی کے اندر دیئے گئے ہیں جو کافی زبردست اور بہت زیادہ یہاں پر دیئے گئے ہیں فرنٹ کو تو ہم نے دیکھ لیے اب آتے ہم بیک سائٹ کی طرف تو بیک سائٹ پہ ہمیں ایک بیک لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کافی چھوٹی ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت یہاں پر سٹائلش والی بیک لائٹ دی گئی ہے اور نمبر پلیٹ کی بات کریں تو نمبر پلیٹ بھی بڑا سٹائلش یہاں پر دیا گیا ہے اب یہاں پر ہم کرتے ہیں چین کور کی بات عام طور پر پاکستان میں فل چین کور دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اب جو بائکس پاکستان میں نئے موڈلز کی 150 سی سی اور 200 سی سی کیٹیکریز کی جو بائکس آ رہی ہیں اس میں آپ کو ہاف چین کور دیکھنے کو ملتا ہے ویسے فورن کنٹریز میں زیادہ تر ہاف چین کور ہی چلتا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ تر فل چین کور اور اب جو ہے ہاف چین کور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور چین کور کا جو میٹل ہے وہ بڑا زبردست ہے ہارڈ میٹل کا یہاں پر دیا گیا ہے گئر ٹانس میشن کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر پانچ گئر ٹانس میشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ تھا سپر اسٹار فیلکن 150 سی سی کیفے ریسر سٹائل میں بڑا زبردست لوک ہے اس کا تو اوورول بائیک مجھے کافی اچھا لگا اور کافی زیادہ فیچرز اس بائیک کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں خاص طور پر آپ کو انجن جو ہے بڑا پاور فل یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور 200 سی سی کیٹیگری کی یہ پاور رکھتا ہے 13 ایچ پی کی ہورس پاور یہ پروڈیوس کرتا ہے اس کے علاوہ فرنٹ اور بیک میں آپ کو ڈسک بریک دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہاں پر ایسیمبلیز میں جو سارے آپشنز بتائیں وہ کافی زیادہ یہاں پر دیے گئے اب بات کرتے ہیں اس بائیک کی پرائز کی اس بائیک کی جو لیٹس پرائز ہے وہ چار لاکھ بیس ہزار روپے ویڈ پیپر کے ساتھ یہ اس کی کرنٹ پرائز ہے اور آج سے اگر ون ویک پیچھے چلے جائیں تو اس بائیک کی پرائز تین لاکھ پچھانوے ہزار روپے تھی لیکن اب اس بائیک کی جو پرائز ہے وہ چار لاکھ بیس ہزار تک پہنچ چکی ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے تو اس بائیک کی پرائز بھی چار لاکھ بیس ہزار تک پہنچ چکی ہے اور یہ بائیک موجود ہے شہری موٹرز پر اکبر روڈ پر میں موجود ہوں اکبر روڈ پر یہ بائیک آپ کو بہت سانی مل جائے گی تو یہ بائیک آپ کو کیسی لگی یہ آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ریویو کیسا لگا یہ بھی آپ کومنٹس کر کے بتائیے گا پرائز کے بارے میں بھی بتائیے گا مجھے تو پرسنلی یہ بائیک کافی اچھی لگی ہے اور اگر آپ یہ بائیک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اکبر روڈ سے آپ یہ پرچیس کر سکتے ہیں تو اوورول بائیک مجھے کافی اچھے لگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ چینل پڑھنے سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں thank you so much for watching